دوستو چند سال قبل ایک چائنیز فارور نے بدہ شیپ کی ناشپاتیاں اگا کر دنیا کو حیران و پریشان کر دیا تھا اس جگاڑی فارور کا نام جین شانگ ہاؤ تھا چائنیز عقیدے کے مطابق اگر آپ اس جادوی ناشپاتی کو ایک بار کھا لیتے ہیں تو آپ عمر ہو جاتے ہیں اور آپ کو موت نہیں آتی خیر یہ تو ایک مد ہی ہے مگر یہ کمال کی ناشپاتی چائنہ میں مہنگے دام و فروخت ہو رہی ہے اور ایک ناشپاتی کے لیے لوگ دس ڈالرز تک ادا کرے ہیں اسی طرح سے دنیا بر میں ایسا ایسا انوکہ فروٹ بھی سیل ہو رہا ہے جس کے قیمت لاکھ روپے ہے اگر آپ لاکھ روپے کی مالت کا تربوز اور ڈیڑھ لاکھ کا کیلہ کھانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا اور ویڈیو کو لائک اور حسبہ روایت نئے آنے والے دوست چینل کو سبسرائب کرنا نہ بھولئے گا نمبر چھے سکوئر واتر میلنز دوستو جاپان میں کاش کے جانے والا یہ تربوز اس وقت دنیا کے مہنگے ترین فروٹس میں سیکھ ہے کیونکہ اس کی قیمت جان کا شاید آپ اسے خرید نہ پائیں یا پھر ہو سکتا ہے اگر خرید لیں تو کھانا پائیں کیونکہ اس چکور تربوز کی قیمت لگ بگ تیرہ لاکھ پاکستانی یعنی آٹھ سو ڈالرز تک ہے سال دوزر چودہ میں بیرونے ملک بھی اس کی شپنگ کا آغاز ہوا اس تربوز کو باکسز میں اگا جاتا ہے جس وجہ سے سکوئر شیپ میں یہ تبدیل ہو جاتا ہے اس کا اوس وزن تقریباً 6 کلو گرام تک ہوتا ہے جو لوگ اسے خریدنے کی جسارت کرتے ہیں وہ اسے کھانے کی بجائے بیڈرومز میں یا پھر گھروں میں سجانے کو ترجیح دیتے ہیں نمبر پانچ پائن ایپلز فروم دا لوسٹ گارڈنز آف ہیلیکن دوستو یہ اناناسوی دنیا کے مہنگے ترین پھلوں میں سے ایک ہے جس کے قیمت بھی ہوش روبا ہے لوسٹ گارڈنز آف ہیلیکن برطانیہ میں پائے جانے والا سب سے مشہور نبتاتی سپورٹ ہے پائن ایپلز چونکہ برطانیہ میں زیادہ نہیں اکتے اس لیے باک ایک ایسی واحد جگہ ہے جہاں پائن ایپلز کو کسرس سے اگا جاتا ہے ان کو جن پٹس میں اگا جاتا ہے انہیں مرفوز بنانے کے لیے اس میں دو مختلف طرح کی زرخیز مٹی بطور خاد استعمال کر جاتی ہے اگر آپ برطانیہ میں رہ کر اسے خریدنے کی جورت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت کم سے کم سولہ سو ڈالرز یعنی ڈھائی لاکھ پاکستانی روپے ہے مزید براہ اس پٹ میں اگا جانے والا سب سے مہنگا پائن ایپل چوبیس لاکھ روپوں تک بھی فروخت ہو چکا ہے نمبر چار روبی رومن گریپس دوستو آپ ذرا انہ نکھے انگوروں کو بھی دیکھئے جن کے قیمت ان کے حجم سائز اور وزن سے کئی سو گنا زیادہ ہے عموماً انگوروں کی قیمت ڈیڑھ دوستو روپے کلو تک ہوتی ہے بگر ان روبی رومن گریپس کی قیمت اتنی ہے کہ شاید سن کر آپ کے ہاتھ پہر سن ہو جائیں سال دوزار آٹھ میں جب اسے اگایا گیا تو یہ نو سو دس ڈالرز فی گچھا کے حساب سے فروخت ہوتے تھے بگر آج کی تاریخ میں یہ چھے لاکھ بتیس ہزار کے حساب سے فروخت ہوتے ہیں ان انگوروں کو اشیکاوا ریفریکچر جاپان میں اوگا جاتا ہے جاپانی انہیں ٹیبل گریپس کا نام بھی دیتے ہیں کیونکہ ہر انگور کا سائز پنگ پانگ بال جتنا ہے کہ آپ بھی ان انگوروں کو کھانا چاہیں گے نمبر تین دا ڈین سیوک وارٹر میلین دوستو ایک ایسا تربوز ہے جسے یقیناً آپ کبھی نہیں کھانا چاہیں گے کیونکہ اس کے قیمت اتنی ہے کہ اتنے پیسوں میں ایک نئی سیوکی آلٹو خریدی جا سکتی ہے کیونکہ اس تربوز کی اوست قیمت ہے لگ بگ اکسٹھ سو ڈالرز یعنی آسان لفظوں میں یہ دام بنتے ہیں پونے دس لاکھ روپے یہ تربوز عام تربوزوں سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے جس کا وزن چوبیس پاؤنڈز تک ہوتا ہے اس کا چھلکہ سبس کی بجائے سیاہ ہوتا ہے یہ وارٹر میلین بہت زیادہ نایاب ہیں اور انہیں صرف جاپان کے جزیرے ہوکیادو میں کاش کر جاتا ہے ہر سال ایسے صرف دس ہزار تربوز ہی ہوگا جاتے ہیں چنانچہ عمرہ اور رئیس لوگ نایاب چیزوں کے کوئی زیادہ ہی دلدادہ ہوتے ہیں اس لیے وہ اس کے قیمت ادا کرنے سے بلکل بھی نہیں کرتا رہتے ہیں نمبر دو تائیونو ٹمیگو مینگوز دوستو انعاموں کا انگلش مطلب ہوتا ہے دوپ میں پڑھانڈا یہ مینگوز دراصل انڈوں کی شیپ رکھتے ہیں مگر ان کا ذائقہ بلکل بھی ویسا نہیں ہوتا یہ فروٹ بھی جاپانی میں اگا جاتا ہے اس عام میں زیادہ شوگر نہیں پہ جاتی جو کمپنی اسے کاش کرتی ہے وہ ایسا کوئی عام فروخت نہیں کرتی جس کا وزن تین سو پچاس گرام سے زیادہ ہو ان مینگوز کو نیلامی کے ذریعے فروخت کی جاتا ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ پرائز جو آج تک ادا کی گئی ہے وہ ہے تین ہزار ڈالرز یعنی پونے پانچ لاکھ پاکستانی روپے میرے ذاتی خیال میں یہ وہی عام ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ عام کے عام اور گٹلیوں کے دام نمبر ایک بناناڑ دوستو یہ ایک ایسا کیلہ ہے جس کی قیمت اتنی ہے کہ جاننے کے بعد یہ کیلہ شاید آپ کے حلق میں ہی اٹک جائے گا دوسرے فروٹس کے برخلاف اس کیلے کو اسی شکل میں اگایا نہیں جاتا بلکہ ایک آرٹس نے ان کیلوں پر اپنی مہارت سے آرٹ ورک کیا ہے آرٹ کولیکشن میں ان کیلوں کو ہزاروں ڈالرز میں فروخت کیا جاتا ہے مگر یہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ کیلے محض چاند افتوں تاکی بچ پاتے ہیں کہا جاتا ہے ایک ایسے کیلے کی قیمت پندرہ لاکھ روپے ہے یہ شوق محض امیروں کے ہیں جو ان پیسیز آف آرٹ کے لیے صرف چاند افتوں کے لیے پندرہ لاکھ روپے ادا کرتے ہیں جس کے بعد یہ کیلے دیگر پھلوں کی مانت سوک جاتے ہیں کہ آپ بھی پندرہ لاکھ کا کیلہ کھانا چاہیں گے دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسی ویلی ٹی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے دلچسپ ویڈیوز دے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ